بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیح ناظرین آج ایک اور بڑی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ گذشتہ رات آدم امن چودری جو آل پاکستان پروجیکٹس کے مالک تھے اور میرا دعویٰ ایگزیسٹ کرتا ہے کہ آل پاکستان پروجیکٹ بھی ایک پونزی سکیم تھی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آدم امن چودری پہ ریفرنس بنا نیب بھی تھرڈ امنمنٹ آئی اور اس کے بعد آدم امن چودری اس نیب سے فارغ ہو چکا ہے پھر میرا ایک اور دعویٰ ہے کہ آدم امن چودری نے جس طرح ای سی ایل سے نام نکلوانے کے لیے اپلیکیشن سبمیٹ کی وہ یہی لگتا ہے اپیرنٹلی کہ وہ اب اس ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں آدم امن چودری نے ہماری ٹیم سے رابطہ کیا اور ان نے کہا جی میں اپنا موقف دوں گا جس طرح آپ اور لوگوں سے موقف جانتے ہیں اس وقت آدم امن چودری میرے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں اس حوالے سے انہی سے جانیں گے کہ ان کا پلان کیا ہے کیونکہ اب ایک پراپٹی کا نیا ڈراما مارکیڈ میں آ چکے ہیں کہ ہم پراپٹی دیں گے اور لوگوں کو لوٹیں گے آدم امن چودری صاحب بہت شکریہ کہ آپ پہل دفعہ موقف دینے کے لیے ہیں کیونکہ آپ تو ایک نفعہ مجھے چیلنگ دے کے تو غائب ہو گئے تھے ہم تو وہ چیلنگ ابھی بھی ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ تاہر نصیر نے کب آپ کو بلیک میل کیا کب تاہر نصیر نے آپ سے پیسے مانگے جو آپ دعویٰ کرتے ہیں لیکن میں جو دعویٰ کرتا ہوں میں اپنا دعویٰ فرو بھی کرتا ہوں آپ ذرا وہ بتا دیں کہ تاہر نصیر نے کیا کبھی آپ سے پیسے مانگے یا تقاضی کیا وہ پہلے آپ عوام کو بتائیں کہ جو آپ کے سپیشلی ممران ہے جو ہمارے پر الیگیشنز لگتے ہیں رپورٹروں کے اوپر الیگیشن جب سے صحافت شروع ہے تو الیگیشنز لگتے رہتے ہیں تو آپ کی بس کیا ایویڈنس ہے کہ تاہر نصیر نے آپ کو بلیک میل کیا یا آپ سے پیسے مانگے اسلام علیکم تاہر بھائی کیسے ہیں امید کرتے ہیں آپ حیروفیت سے ہوں گے در بھائی الحمدللہ دیکھیں پہلی بات سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک میسیج پہ آپ نے لیا یہ اگر انٹرویو ہم بہت پہلے کر چکے ہوتے تو صحیح ہوتا بات دے ہیں کہ دیکھیں میں ابھی بھی ویڈیو کل پر یہ ہی کہوں گا آپ پرسنلی ہمارے پاس خود قد بھی نہیں آئے اور نہ میں نے کبھی یہ چیز کا دعویٰ کیا ہے آپ کو پتہ ہے مارکٹ میں بہت سارے لوگ ہیں میں نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ دیکھیں میں وہ انسان نہیں ہوں کہ کسی کو نام لے کے خراب کروں لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہمارے پاس آئے جن کے میرے پاس evidence ہے conversations ہیں ہمارے office میں cc tv تھے بہت ساری ویڈیو کلز ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ ہمارے پاس آتے رہے جنہوں نے جیسے آپ خود کہتے ہیں دیکھیں آپ کو بھی بتایا بہت سارے لوگ جنہوں نے سنت رسول رکھ کے بھی ہمیں خراب کرنے کوشش کی جب مجھے realize ہوا کہ نہیں یار اپنا کام خود کرنا پڑے گا آپ کو برے انسان نہیں ہو ملکہ آپ کی میری کوئی دشمنی نہیں ہے میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ملکہ میں نہ آپ کو جانتا ہوں نہ آپ جانتے تھے آپ نے اویسی اپنا expense لیا کہ جو بھی لوگوں نے آپ کو picture دکھائی رہی بات اول باکستان projects کی تو دیکھیں as per myself میں آپ جانتے ہیں کہ لندن سے آئے تھا مجھے اس میں اتنا مطلب پتا نہیں تھا کہ یہاں پہ کیا ہے لیگل کا روائی کیسے ہوتی ہے ہر چیز کیسے ہوتی ہے تو ہمارے اس ٹائم کے لیگل ایڈوائزرز انہوں نے میں سب آٹ کیا انہوں نے ہماری چیزیں بہت ساری غلط کی جو پریزنٹ غلط کیا ہمیں ہماری فرم ریزیسٹر کی جس کی وجہ سے پروبلمس ہوئے otherwise ہم as personally میں اس چیز کا حلف لینے کے لئے تیار ہوں میں کبھی کسی بری نیت سے نہیں آیا ہوں نہ میری نیت کا بھی بھاگنے کی تھی نہ کچھ خراب کرنے کی تھی کسی کو بھی خراب کرنے کی نہیں تھی نہیں آدم عامل چدری صاحب آپ کہتے ہیں آپ کی نیت بری نہیں تھی آپ کا تعلق بھی ایک سیاسی گھرانے سے ہے کیا وہ سیاسی گھرانا وہ بھی لا علم تھا کہ پاکستان کے کچھ رولز ریگولیشنز ہیں آپ اب دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کے مقلہ نے آپ کو غلط گائیڈ کیا تو کیا آپ نے ان مقلہ کے خلاف کوئی ایکشن لیا کیا باہر کونسل میں آپ کوئی اپلیکیشن دی کیونکہ ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھنے والا شخص میں یہ کیسے سمجھوں کہ وہ پاکستانی کا وانائن سے لا علم تھا نہیں ایسا نہیں دیکھیں جب ہم بزنس کرتے ہیں آز میں میں بہت ینگ تھا بزنس کرتا ہوں مدھ 13-14 years کا تھا تب سے میں نے چھوٹے چھوٹے بزنس تارٹ کیے I made my way old way out مدھر میں آہستہ 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 اوپر گروہ کر کے آئے ہوں بہت ساری ڈیفرنٹ چیزیں کی جس سے آئے ہوں یہاں پہ جب پاکستان میں واپس آئے ہوں تو دیکھیں جو لیگل ایڈوائزز تھے even انگلین میں جب ہم کوئی قوم ریجسٹر کرتا ہے تو ہم لیگل ایڈوائزز کے پاس جاتے ہیں اکانٹرنس کے پاس جاتے ہیں ان سے ایڈوائز لیتے ہیں کہ کیا کرنا چاہئے آدھار ٹائم جو ہمارے لیگل ایڈوائزز تھے انہوں نے ہمیں غلط گائیڈ کیا جس کے لیے دیکھیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو صرف اللہ پر چھوڑ دیں گے جیسے باقی لوگوں کو ماف کیا کاروائی ہوگی ان کے حلاف ہوگا یہ نہیں ہے کہ کسی کو بھی چھوڑیں گے جن کی وجہ سے میں نے سفر کیا میری بہت ساری غریم عوام نے سفر کیا ایک غلط ایمج پریزنٹ کی گئی دیکھیں الحمدللہ ہم ایک اچھے گرانے سے آتے جیسے آپ چانتے ہیں انہوں بہت سارے لوگ جانتے ہیں سیاسی گرانے سے عزتدار فاملی سے میرے والے صاحب الحمدللہ ایک اچھی رپوٹیشن رکھنے میں دکٹر ہیں ہماری فاملی میں بہت سارے لوگ پولیٹکس میں ہر چیز ہے رہی بات ہم جب بزنس کرتے ہیں تو ہم انسٹیڈ اپنے بڑو سے صرف اتنا ان کو پتا ہوتا ہے کہ ایک بزنس کر رہے ہمیں ہمیشہ ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ کبھی بھی کسی ایسی چیز میں انوالو نہیں ہونا جو حرام ہو اور جو لوگوں کو حراب کریں دیکھیں ایسی چیزوں میں الحمدللہ انوالو نہیں ہے جب بھی کچھ ہوا اگر یہ کیس بنایا تو میرے پاس چانسز تھے دیکھیں میں بریٹیش سٹیزن نہیں آپ آدم امین چودری صاحب دیکھیں آپ کے دعوے اپنی جگہ لیکن میرے دعوے اپنی جگہ آپ کہتے ہیں آپ بریٹیش سٹیزن ہیں آپ کہتے ہیں میں پاکستانی قوانین سے لائل تھا تو جو ماضی میں آپ نے اے ایٹی ایس کے نام سے فراڈ کیا تھا پھر آپ نے اپنا نام دیکھیں انسان جب خوف میں مبتلا ہوتا ہے گرفتاری کا خوف ہوتا ہے تو وہ اپنے نام بھی تبدیل کرتا ہے اپنے پاس بورڈ بھی چینج کرتا ہے اپنے ایڈریس بھی چینج کرتا ہے اپنے فون نمبر بھی چینج کرتا ہے تو جو ماضی میں آپ نے اے ایٹی ایس کے نام سے فراڈ کیا تھا اس کو ہم کیا سمجھے کیا آپ اس ٹھن بھی بولے پان کا مظاہرہ کر رہے تھے میں آپ کو کلیلی بتاؤں گا دیکھیں پہلے سب سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ اے ایٹی ایس نہ فراڈ تھی نہ کسی کے ساتھ فراڈ ہوئا ہے کوئی ایک سنگل پرسن اگر آ کے یہ کہہ دے کہ ان کے ساتھ فراڈ ہوئا ہے کیونکہ یہ انویسمنٹ فرم نہیں تھی یہ ایک سرویس پروائیڈنگ کمپنی تھی جو اپنا ایک سرویس دیتی تھی ایک بروکر کے اوپر نہ لوگ اس کے لیے ہمیں ہارے اکاؤنٹس میں ڈیپوزٹ کرتے تھے جو ہوتا تھا وہ فیس ہوتی تھی جو ہماری وہ سرویس جیسے لیت سے آپ کوئی بھی سرویس پروائیڈر لیتے ہیں انٹرنیٹ کی لیتے ہیں کےبل اپریٹر لیتے ہیں یا کمپیوٹر کے سرویس کوئی بھی ایسی چیز آن لائن سرویس دیتے ہیں اس کے مطابق کیا آدم عمین چودری صاحب یہ تو وہ بات ہوگی سیاسی لوگ باشن دیتے ہیں آپ بھی وہ باشن دیرہے گا ہم سرویس پروائیڈر تھے تو آل پاکستان پروجیکٹس کیا وہ سرویس پروائیڈر نہیں تھی وہ بھی تو آپ سرویس پروائیڈ کر رہے تھے پھر آپ نے نام کیوں چینج کیا پھر ایک اہم سوال یہ بھی آتا ہے اس چیز کو آپ کو کلیر کرنا چاہوں گا دیکھیں ایون تو یہ پرسنل کوئیسی ہے لیکن میں پھر بھی بتانا چاہوں گا کیونکہ کوئیسی ہے دیکھیں میرا نام میں نے جو چینج کیا وہ اسلامی کو پرسنل ریزنز کی وجہ سے کچھ ایسے بلکہ آپ اگر کسی سے پوچھے تو ہوتا ہے کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو باری ہوتے ہیں دیکھیں میں نے اپنا صرف فرس نیم چینج کیا میں نے الحمدللہ میں اپنے وادر کا ماشاءاللہ عزت کرتا الحمدللہ ہم ایک ایسی فیملی سے ہیں کہ ہر کو ہی جانتا ہے نام کا مہتر نہیں کرتا میں نے صرف اس لیے چینج کیا کیونکہ ہمارے جو اپنے مرشد صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یار بیٹر ہے بلکہ بیسکی طبیعت میں کچھ ایسیز تھے بہت صحیح سے اس کو چینج کرنے کے لیے آپ کئی لوگوں سے کنفرم کر سکتے ہیں بہت صحیح لوگ چینج کرتے ہیں میں نے صرف اپنا فرس نیم چینج کیا وہ اس وجہ سے چینج کیا تھا دیکھیں میرے نمبرز وہی ہیں میرا آئینا اس سے ہی ہر چیز ایڈریس سیم اسی پہ تھا وہی سیم ایڈریس میں نے کوئی ایڈریس چینج نہیں کیا اور میں آتا جاتا رہا ہوں جتنا میں پاکستان آتا جاتا رہا ہوں اس سے میں نے کبھی بھی کوئی ایسا ایرادہ کیا دیکھیں ہم لوگ چھوپ نہیں سکتے اس کے بھاگنے کی ضرورتی نہیں ہے تو it's a completely بیسرس تنگ جو لوگ آپ تک یہ پہنچاتے ہیں کہ آپ نے فروڈ کیا تھا نام اس سے چینج کیا نو کمپنی کے وجہ سے کوئی نام نہیں چینج کیا تھا نام صرف اپنے پرسنل ریزنز اور اپنے جو مرشد ہیں ان کے کہنے پہ چینج کیا تھا الحمدللہ اس کے بعد فرق پڑا اور بہت سارا فرق پڑا میں اس طرح اکثر پروگرام میں کہتا ہوں کہ لوگ کیونکہ معذرت کے ساتھ میں تو بات دھنکے کی چھوڑ پہ کرتا ہوں کہ جو نوصرباز ہوتا ہے جو فرارڈی ہوتا ہے وہ اکثر مذہب کار بھی کھلتا ہے چلیں آپ کے مرشد ظاہری بات ہے ہر انسان کا مرشد تو ہوتا ہے لیکن میرے نزدیک سب سے بڑا مرشد انسان کا ماں باپ ہوتا ہے اس کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے لیکن خیر آپ یہ بتائیں کہ چلیں یہ تو آپ کا آگیا ماضی آپ نے نام کا بتایا آپ نے پھر یہ آئی ٹی ایس کا بتایا ابھی ریسنٹ ہی ہم بات کرتے ہیں نو ماں آپ جیل میں رہ کے آئے اور اس کے بعد نہ تو آپ نے عوام کو پیسے واپس کیے آپ عوام کو پیسے واپس کرنے کے بجائے جساں سیفور ایمان خان لیازمی سکیور رینیکس کا ایک ڈراما کھیلا اب آپ دوبارہ ایک پروپٹی کا ڈراما کھیل رہے ہیں جن لوگوں نے اپلیکیشنز آپ کے خلاف دی کیا آپ ان کو بھی پیسے ریفنڈ کریں گے اگر اکاؤنٹس آپ کے انفریز نہیں ہوتے اگر آپ کا نام اسیل سے نہیں نکلتا کیونکہ نیپ نے تو آپ کے اوپر پانچ سال کی پبندی آئی تھی ہے آپ کو کمپنی لانچ نہیں کر سکتے تو یہ تو یہی لگتا ہے کہ آپ دوبارہ سے ایک نئے روپ کے ساتھ شاید ابھی آپ پھر کہہ دیں کہ آدم نام میرے بیباریہ میں اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں پھر ایک نئے نام سے آپ فراد شروع کر دیں گے نہیں ایسی بات دیں گے دیکھیں سب سے پہلے میں ایک بات کلیر کروں گا بہت سارے لوگ میں آپ کی ویڈیوز پر بھی کمنٹس لیکھتا رہتا ہوں بہت سارے ہمارے بھائی بین کویسٹن کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کمپلین کیا ہمارا کیا ہوگا دیکھیں میں ان تمام بینوں بھائیوں کو آپ کی ویڈیو کے ترور یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کا حق آپ کو ملے گا ہم کسی کا بھی حق اپنے پاس نہیں رکھیں گے ہم نے اوپن لی میرے پہلے بھی اپنے چانل سے بھی ویڈیو پڑھائی مجھے نہیں فرق پڑتا آپ نے کمپلین کی تھی اس سے بے شک ہمیں ایک عزیت سے گزرنا پڑا بہت سارے لوگوں کو سفر کرنا پڑا چند ایک لوگوں کی وجہ سے لیکن وہ آپ کا اپنا چوئیس ہر کسی کے پاس فریڈم ہوتا ہے وہ اپنا رائٹ لے سکتا ہے فریڈم آف رائٹ چوئیس ہاتھ کسی کے پاس ہوتا ہے آپ نے یوز کیا آپ ہمارے اچھے وقت میں ہمارے ساتھ تھے آپ نے ہمارے پاس انویس کیا ہمارے پر برا وقت آیا آپ کے حالات کی وجہ سے آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکے تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے میں اس چیز کو اگنور پڑتا ہوں اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ آپ کا حق ملے گا کسی کو کسی ایک پیسے کی بھی بری نہیں ہونی چاہیے جس دن انشاءاللہ کامس کو لیں گے اس دن سے انشاءاللہ آپ کو ڈلیوری ہوگی اور کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو آپ کو میسارٹ ہوگا آپ کو اوپن ہوگا اوپن ڈیفرنٹ آفیسز اوپن ہوں گے جہاں پہ آگا دے سکتے ہیں اپنے ڈاکیمنٹس ہر چیز ہوگی پروو ہوگا اس کے مطابق آپ کو واپس ملیں گے رہی بات دیکھیں جو پروپٹی کا بزنس ہے آپ نے ایک سائٹ پہ مجھے پوچھا کہ آپ نے ایسیل کا نام نکالا کہ آپ جا رہے ہیں دیکھیں ایسیل سے نام نکالنا میرا رائٹ ہے میری فیاملی ہے میری ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں میری اکمار ایڈوان ہوں گے الحمدلہ تو میری پوری زندگی وہاں پہ ہے تو میں اپنی اوپی سی ایک فیٹم اپ رائٹ لینا میرا حق ہے وہ میں لوں گا باغنے کی بات نہیں ہے میں اگر باغنے والی بات ہوتی تو میں نیا بزنس سیٹ اپ نہیں کر رہا ہوتا دیکھیں ابھی آپ نے کہا کہ ناب کی طرح سے پابندی ہے دیکھیں ابھی میرا کیس ناب سے نکل چکا ہے اگر میرے اوپر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو بزنس میرے نام سے نہیں ہوگا میں جو بزنس کرنے چاہ رہا ہوں اس کے لیے انشاءاللہ ہم ایک کانٹریکٹ سائننگ سرونی کریں گے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہوا میں ہوگی دیکھیں میں کسی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ ہم پہلے ہوا میں بزنس میں کام کر رہے تھے نہیں اس وقت میں ہمارے ارادی یہی تھے اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ میں نے مارچ میں اور اعلان کیا تھا کہ ہم لوگ کیا چینجنگز کر رہے ہیں اور وہ چینجنگز اب ہم امپلانٹ کر رہے ہیں دیکھیں ہر چیز کو ٹائم لگتا ہے ہم نے آل پاکستان پہنچے صرف آٹھ مہینے چلائے الحمدلللہ ہمارا ایک میرے تو بہت بڑا ہو لوگوں نے ہم پہ ٹرس کیا ابھی بھی کمپنیاں کی تری رینگ رہے ہیں لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ملا ہمارا دیکھیں رہی بات ساری فرمان صاحب کی تو میں ان کے بارے میں ایسی ایک کمنٹ نہیں کر سکتا وہ ان کا اپنا چائز ہے اگر وہ کچھ غلط کریں گے تو دیل سفر میری نیت ابھی بھی صاف ہے اور میرا اللہ چانتا ہے کہ جو میں پروجیکٹ انشاءاللہ کروں گا وہ لوگوں کو کریں گے اور جو پروجیکٹس ہوں گے اس کی انشاءاللہ کانٹریکٹ سرونی بہت جلد ہوگی ہم سب کو دعوی دیں گے آپ کو بھی دعوی دیتے ہیں آپ اور بین جتنے بھی میڈیا کے لوگے ان کو بھی لاسکتے ہیں ہر چیز ویریفائے ہوگی اس کے بعد ہم نے رہی بات اکاؤنٹس کی تو اکاؤنٹس انشاءاللہ جس دن سے اوپن ہوں گے ہر کسی کو ڈیلیور ہوگا میں آپ کے چینل کتھ روی بھی کہنا چاہوں گا اور پہلے بھی کہ چکا ہوں کسی کا ہاں بھی ہم نہیں رکھنے والے آپ تو وہی بات کار رہے ہیں کہ ہر کسی کو ڈیلیور ہوگا ہم ہر کسی کو دیں گے کب دیں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے عدالتے کب فیصلہ کریں گے یہ تو بات وہ ہوگی کہ آپ بھی جس طرح وہ ایک موٹیویشنل سپیکر کیونکہ بی فور یو کا ہے لیکن میرے نزدیک وہ بھی نوصروباز ہے اس نے چھنے ٹرک کی باتی کے پیچھے لگایا ہو ہے آپ بھی آپ ٹرک کی باتی کے پیچھے عوام کو لگا رہے ہیں ہم آپ کو ڈیلیور کریں گے کب ڈیلیور کریں گے آپ کو خود بھی معلوم نہیں تو کب تک ڈیلیور کریں گے ان کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آئے دن میں صرف ایک چھوٹی سی بات کروں گا جب بی فور یو لوگ نے کیس چلایا لوگ اس سے فیس لی ایک ایڈمن فیس یا کچھ تھا ایکٹیویشن فیس تھی وہ لیا لوگ اس سے اس کی مد میں کہ یار ہمیں کیس کے لیے پیسے چاہیے ہم نے آج تک کوئی ایک بندہ یہ نہیں کہا سکتا کہ ہم نے کسی سے پیسے مانگیا ہو کہ ہمیں فیس چاہیے مقلا کے لیے فیس چاہیے یا کسی چیز کے لیے فیس چاہیے آج دن تک میں اپنی جیب سے ہرچے کر رہا ہوں بلک یہ نہیں ہے کہ میں کسی سے مانگ رہا ہوں ہمارے اکاؤنٹس ان فیسنگ کے لیے لگے ہوئے ہیں ہم ہر وہ جو کوشش ہم سے ہے دیکھیں اپنے ہاتھ میں کوشش ہوتی ہے اور مسلمان کا سب سے بڑا تیار دعا ہے وہ ہم کر رہے ہیں رہی بات آدھا دن مجھے کوٹ کچھ رہی ہوگی راستے اتنے بتا لگ گیا ہے کہ آپ کو کیا کہوں ملکہ اتنا کچھ پتا لگ گیا ہے یہاں کے قانون کے بارے میں اب انشاءاللہ کوئی غلطی بھی نہیں ہوگی ہمارے وقلہ بہت کونفیڈنٹ ہیں دیکھیں ہمارا کیل ستم ہوگیا ہے ناب سے رہی بات اگر وہ کئی ٹرانسفر کرتے ہیں تو it depends کہاں پہ برائی ڈونٹ ٹھنک انشاءاللہ یہ ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے کمپلینرز نہیں تھے بہت کام کمپلینرز تھے اور موسٹلی ان میں سے جتنے بھی کمپلینرز تھے جو ڈھنکے کی چوڑ پر بات کرتا ہوں اب جس طرح آپ کیونکہ میں جب میٹرک میں ذریع تعلیم تھا تو ہمارے ایک ٹیچر تھے سر آمیر میں اکثر اپنے دوستوں کو ایک زیمپل دیتا ہوں کہ وہ جب بھی بیالوجی کے ٹیچر تھے جب کمرہ میں داخل ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا زندگی میں ہستے ہوئے مرد اور روتی عورت پر یقین نہ کرنا لیکن اس طرح بچے تھے سمجھ جائی جب فیرول پارٹی ہوئی تو ہم نے سر سے پوچھا کہ سر آمیر ان کا نام تھا کہ سر یہ کیا ہوئی جب آپ ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ جب لڑکی سے غلطی ہوتی ہے تو وہ مگر مچ کے آنسو بہاتی ہے اسی طرح جب کوئی مرد غلطی کرتا ہے تو اس کے چہرے پر شیطانی مسکرات ہوتی ہے جیسا آپ کے چہرے کے اوپر ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی وہی شیطانیت والا کام کہ اب ایک نئے سے نیا لولی پاپ جو کمپلینڈنٹ ہے ان غریبوں کا کیا بنے گا جو دیکھیں آہا جو ہے وہ بہت سخت لگتی ہے اور اس کے اگزیمپل آپ یہ ابھی ریسنٹ یہ کیس ہوا پی ٹی آئی کا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ جو کمپلینڈنٹ ہے کیا ان کو بھی پیسے واپس کریں گے دیکھیں میں وہی بات کہوں گا رہی بہی بات سمائل کی تو سمائل میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے جو میں ڈیلیور کرنے والا ہوں آپ بھی سرپائز ہوں گے دیکھیں تیر بھئی میں ایک ڈیلیور کرنے والا بننا اور میں کبھی بھی کسی چیز سے پیچھے نہیں آتا میں جو کرنا چاہتا ہوں دیکھیں میں کوئی بھی جانتا ہے دیکھیں کوئی بھی جانا چاہے چاہا سکتا ہے میں نے کبھی بھی اس چوئیس کو نہیں لیا میں اگر یہاں سے باگتا ہوں خدا نہ خواستہ اگر باگ جاتا تو اس سے نقصان کیا تھا سب سے بڑا میرا نقصان ایک یہ ہے کہ میری امی کی قبر ادھر ہے یہ کوئی میں اموشنل ٹوپ نہیں کر رہا ہوں نہ کوئی میں ایسا کارڈ کر رہا ہوں میرے لیے میری ماں زندگی کی سب سے قیمتی چیز وہ مجھ سے دس بارہ ساو پہلے چلے گئے میں کبھی ایسا کوئی ایک کام نہیں کروں گا کہ میں ان کی قبر پر آ کے فاتحہ تک اس سے بڑا لانت کا کام کیا ہو سکتا ہے غیبات جتے کمپلینرز ہیں میں ان سب سے وعدہ صرف یہ نہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا میں اپنی آخری ساس تک لڑوں گا کہ لوگوں کو دے ہم لوگوں کو ان کا حق ادا کریں گے جو لوگ کنٹینیو کرنا چاہیں گے وہ کنٹینیو کریں اگر ایک ایک میمبر واپس لینا چاہے گا تو ہم واپس کریں گے ہم کسی کا حق رکھیں گے دیکھیں ایون دو پیسے لوگوں کی ایک آنٹس میں بڑھیں پھر بھی میں لڑ رہا ہوں ملہب اتنی اگر وہ کلاکی فیصے دے رہے خود بھی دکھو دو کر رہے آتا جانا ہر چیز کر رہے تو اس کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہم کسی کے دیکھیں میں چھوٹا ساتھا تو مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائی گئی تھی کہ بیٹا اگر آپ کے اوپر ایک روپے کا کرز ہو ایک روپے کا بھی کرز ہو تو جنازہ نہیں ہوگا یہ کوئی اسلامی کارڈ کوئی ریلیجن کارڈ نہیں ہے یہ ایک فیکٹ ہے ایک ٹروت ہے کہ اگر آپ کے اوپر ایک روپے کا بھی ادار ہو تو جنازہ نہیں ہوگا آپ خود سوچیں کہ ہماری دنیا میں آج کل کیا کام ہم کرتے ہیں بلہ ہم کہیں کہ بے شک نماز پڑھتے ہیں تو اس کے علاوہ بہت سا غلط کام کرتے ہیں وہ ہر کوئی کرتا ہے اور ہر کوئی اپنا آپ جانتا ہے تو ہم ایسی کوئی چیز نہیں کریں گے جس سے ہمیں اگلے اچان بھی کوئی مئنوں پرابلم ہو اس سے پہلے جانے سے پہلے جنازہ نہ کبول ہو بلہ اگر چالیس لوگ آپ کا جنازہ پڑھ لیں تو اس سے آپ کی بخشش رہ جاتی ہے آپ خود سوچیں کہ آپ وہ لوگ چیز کرنا چاہیں گے تو میں ایسی کبھی کوئی چیز نہیں کرنا چاہوں گا میں ویری اوپن لی ہر کسی سے ملتا ہوں آپ جانتے ہیں بہت زریع پروگرمز ہوئے لیکن پھر بھی میں اوپن لی ملتا ہوں میں نے کبھی کوئی گارڈز نہیں رکھے کچھ نہیں رکھا ریزن وائی کہ مجھے میرے اللہ پر اتنا بروسہ ہے کہ میں کر سکتا ہوں انشاءاللہ آدم عمین چودری صاحب پھر بات تو میری وہیں پہ ٹکتی ہے آکے کوئی مذہب کارڈ اگر اللہ پہ سب کا بروسہ ہے دیکھیں اگر آپ کو اتنا ہی خوف خدا تھا تو جب آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ یار آپ ایک پونزی سکیم چلا رہے ہیں عوام کو لوٹ رہے ہیں تو آپ کچھ وقت آپ نے بریک کیوں نہیں ماری جب نیپ نے آپ کو گرفتار کیا تو آپ کو یاد آگئی اللہ میرے ساتھ ہے اللہ تو سب کے ساتھ ہے اس سے پہلے آپ کو یہ خوف نہیں آیا اس سے پہلے کہ یہ خوف نہیں آیا جن غریبوں نے مکانات بیش کے جن غریبوں نے اپنی بچیوں کے جہیز کے سمان کے لئے رکھے ہوئے پیسے آپ کے پاس انویسمنٹ کیے کیا اس وقت آپ کے دل میں خوف نہیں آیا دیکھیں میں آپ سے ایک بات بڑی کلیہ لکھوں گا میں جب بھی میرے پاس کوئی انویسٹرز آئے جب بھی کوئی انویسٹرز اگر میں ان سے ملاؤں گا جب میرے سے کوئی اگر اگر شاید وہ یہ ویڈیو دیکھ کے بھی جان جائیں گے میرے انویسٹرز وہ میرے پاس آئے پہ انہوں نے بولا کہ میں اپنا گھر بیجنے لگا ہوں مجھے انویسٹ کرنا ہے میں نے توڑا سبا شادیاں کرنی ہے میں نے کہا سر آپ نہیں انویسمنٹ کیا یہ نہیں کہ مجھے اپنے آپ پر ڈاؤڈ تھا نہیں میں نے انہوں نے کہا ایک چیز میرے میرے منٹور بیسی کہ میں بہت سے ڈیفرن لوگوں سے منٹور سیکھا ہوں ورن برفیٹ کا کہنا ہے کہ this is only what you can afford to lose آپ گھر کی چھت بیٹھ کے کبھی کسی چیز کو نہ کرو میرے یہ نہیں تھا کہ میرا اپنے آپ پر ڈاؤڈ تھا نہیں دنیا ہے کچھ بھی ہو سکتا دیکھیں اس اس اول پاکستان کے پوشیک نئی بات آپ نے کہا کہ یار خوف خدا میرے دل کے اندر خدا خوفی نہ ہوتی تو بہت کچھ خراب ہو سکتا تھا میرے دل کے اندر الحمدلاللہ میں کوئی دل نکال کے لیے دے سکتا ہوں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو کام اول پاکستان پوشیک کر رہی تھی ہم نے ریسٹ ہونے سے بہت پہلے اگر میرے سوشل میڈیا پہ کسی بھی بھائی کے پاس میڈیو وہ شیئر کر سکتا ہے میں نے شیئر کی تھی ہم نے ہمارا کیس کا ٹونی ففت کو بتا لے گا مجھے سے پہلے پتا بھی نہیں تھا مجھے ڈاٹ بھی نہیں تھا میں اپنے فارموی دل پاکستان لے کر آیا تھا ٹونی ففت کو جب میرے اکاؤنس بند ہوئے تب مجھے پتا لگا میرے اوپن ناب کا کیس ہے حالانکہ میں نے فیبریڈی کے سٹارٹ میں ویڈیو بنا کے کہہ دیا تھا کہ بائی ٹینتھ مارچ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہمارے کمیشل جو بلوک ہوئے ہیں پلوٹس اور گھر ہوئے ہیں کچھ اور چیزیں ہم نے جو جو بلوک ہوئے ہیں ہم نے ہر کسی کو کہا تھا کہ وہاں پہ ہم کمیشل پلوزا شروع کرنے لگے ہیں اور ہم اپنا پروفٹ ریشو بھی کم کر رہے ہیں ہر چیز کا لیڈرز میٹنگ میں بیٹھ کے ایک پورا پلان ایون بیفور مجھے ذرا سا بھی پرداد نہیں تھا کہ کیس بن رہا ہے ریس پہ دور کی بات جو پلان اب انشاءاللہ میں کرنے لگاؤں انشاءاللہ کی مدد سے کروں گا وہ کانون سمجھتے سمجھتے ٹائم لگا ہم لوگ لائسنس کے لیے کر رہے تھے ہر چیز کر رہے تھے لیکن اس سے پہلے دیکھیں سپریم کورٹ کی رولنگ ہے وہ پہلے بہت سے آگے تھی میں نے جیسے سب کا نام بھول گیا جنہوں نے یہ پروف کیا تھا کہ پروپٹی کے اوپر آپ کا ان پر سکتے ہو جو بندے ہمیں پیسے دیتے ہم ان کو اگینس پروپٹی دیتے ہیں انسٹیل انویسمنٹ لینا ابھی دیکھیں آپ پھر وہ پروپٹی اس طرح تو ماضی میں بھی آپ نے دعویٰ کی تھا پانچ ہزار کنال لینڈ میں نے ظلفی بخاری سے خریدی پھر وہ نینہ کیفے پھر اس کے بعد وہ ایک ٹک ٹاکر کی بھی سٹوری بڑی ہٹ ہوئی تھی وہ کیا سین تھا کیا کہیں وہ پھر ہم سچی بتاؤ تم میں آپ کی ویڈیو سے سنو کہ میں نے کوئی پانچ ہزار کی زمین ظلفی بخاری سے خریدی ہے میں ظلفی بخاری کو آج تک صرف ملوں تو لندن میں ایک دو بر ملوں اور ان کے والے سب سے ملوں میں نے اگر آپ کے پاس کوئی میری ویڈیو ہے یا کوئی چیز ہے تو آپ مجھے دیکھائیں کہ میں نے اعلان نہیں کیا یہ ویڈیو اگر کسی میرے نیٹورکر نے مطلب میرے پاس تو جیل میں لوگ بھی آتے رہے یار اپنے مامو سے بات کر رہے میں نے کہا کون ہے مامو وہ کہتا ہے جی وہ وہ والے میں نام نہیں لے سکتا ہوں میں نے کہا یار میں جاٹوں وہ کسی اور برادری سے میں کسی رہا مامو بنا رہے ہو کسی کو تو بات یہ ہے کہ بات اسے بات نکلتی ہے دیکھیں ہمارے درمیان ہمیشہ سے بیریئر رہا آج اگر میں نے آپ سے پیرے انہوں کانٹک نہیں کرتا تو شاید ہم کبھی بھی یہ انٹرویو نہیں کر سکتے اور بہت سارے لوگوں کی دکان چلتی مسل دستاننگز کرنے والے بہت لوگ ہیں دیکھیں میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو چاہتے ہی نہیں تھے کہ آدم چلے بہت سارے ایسے لوگ تھے شاید آپ کے ساتھ بیٹانا نہیں چاہتے تھے آج کے انٹرویو کے بعد ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ یار ان کے دوبارے تو پکی بان کیونکہ دیکھیں میں ہر چیز فیس کرتا ہوں میں نے بہت بار کہا دیکھیں دو میں میشہ فیس کے فیر کے میننگ لیتا ہوں فیس ایوریتھنگ رن وہ فیس ایوریتھنگ رن میں فیس کرنے والا بدنا میں چیزیں فیس کرتا ہوں اور آگے بھی فیس کروں گا زمین کا جو کام ہے پروپٹی کا وہ اکورڈنگ ٹو لاؤ ہوگا اکورڈنگ ٹو اشارہ ہوگا ہر کسی کو اجازت ہوگی وہ ویریفائی کر سکتا ہے بہت شکریہ آدم عمین چودری اگر اس حوالے سے کیونکہ جو اب آپ ایک نیا لولی پاپ دے رہے ہیں اگر اس حوالے سے ہمیں کوئی ایویڈنس ملتا ہے کیونکہ ہم بھی آج سے چکننا ہو چکے ہیں کہ جو اب دوبارہ سے دس کنال یا بیس کنال یا جس طرح ہزاروں گناہ لہن رازی کا پہلے بھی دعویٰ تھا اب یہ نیا کون سا لولی پاپ ہوگا اس حوالے سے ناظر ایک بات تو اب شاید آپ نے آدم عمین چودری کے موہ سے سننی ہے کہ تاہر نصیر نے کسی کو بلیک میل نہیں کیا البتہ آدم عمین چودری سے آپ رابطہ کر کے ان کمیشن ایجنٹوں کے نام ضرور پوچھئے گا کہ جو تاہر نصیر کا نام بیٹھتے رہے ہیں دیگر اور بھی کمپنیز کہیں مارکیٹ میں کام کر رہی ہیں آپ آئی ٹی جی کو لے لیں آپ بولف کو لے لیں آپ سکیور رینیکس کو لے لیں آپ کوانٹم کو لے لیں دیگر پتہ نہیں کتنی بشمار کمپنیز ہیں جو غریب عمام کو ان کی جمع پونجی سے محروم کر رہے ہیں اب آپ کو ایک نئی خبر یہ دے رہا ہوں کہ نیپ کا ایک اور امنمنٹ آ رہی ہے ایک اور آلڈیننس آ رہا ہے اور اس میں آپ دیکھی گا ہے کون کون ایسا نصرباز اس لپیٹے میں آئے گا کہ جو آپ کو انکریٹ جیل کی صلاحوں کے پیچھے ملے گا اگلے پروگرام تھکلے پر مضبان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ